بھارت نے کبھی بھی پاکستان کی حقیقت کو دل سے تسلیم نہیں کیا روز اول سے ہی مملکت خدادہ دے پاکستان کے خلاف بھارت مختلف سازشوں میں ملوث ہے چانکیائی فرمودات پر عمل کرتے ہوئے بھارتی حکومت خود اپنے ہی ملک میں انتہا پسند کاروائیاں کر کے الزامات پاکستان پر لگاتی رہی تاکہ پاکستان کو دنیا میں بدنام کیا جا سکے مگر بھارت کو اپنے ان مضموم ازائم اور شاترانہ منصوبوں میں رسوائی اٹھانا پڑی اور بلاخر حقیقت دنیا کے سامنے آگئی سانہ سمجھوتا ایکسپریس، مالگاؤں اور ممبئی دھماکوں جیسی انتہا پسند کاروائیاں کر کے بھارت نے الزام پاکستان پر لگائے مگر بعد ازا یہ ثابت ہوا کہ تمام کاروائیوں میں بھارت خود ملبس تھا انتہا پسند مودی عام انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے پلواما ٹو اور بالاکورٹ ٹو جیسا ڈراما رچا سکتا ہے پلواما ٹو اور بالاکورٹ ٹو کی تیاری چل رہی ہے پلواما ٹو جو ہوگا وہ ایودھیا مندر پر کوئی اٹیک ہوگا یا کروایا جائے گا اور بالاکورٹ ٹو جو ہوگا وہ پاکستان اوکیوپائیڈ کاشمیر میں انکرزن یعنی کی گراؤنڈ مووگمنٹ صرف اب کی بار بمباری نہیں کہ اب کی بار تھوڑے سے گراؤنڈ ٹروپس بھی بھیجے جائیں گے اس لیے نہیں بھیجے جائیں گے کہ ہم پاکستان اوکیوپائیڈ کاشمیر پر قبضہ کر لیں لیکن یہ دکھانے کے لیے جیسے بالاکورٹ میں انہوں نے دکھانے کی کوشش کری کہ بھے ہم نے پاکستان کے اوپر بم گرا دیئے اور اس کے آدھار پر چناؤ بلکل دوہجار انیس کا پلٹ گیا تو آج اس کی بہت بڑی ایک آشنکہ ہے اور یہی بات ستیہ پال ملک جی نے حال میں ایک انٹرویو میں بولی یہ لوگ چناؤ جیتنے کے لیے کچھ بھی کروا سکتے یہ بات بلکل صحیح ہے کشمیر کے سابق گورنر ستیہ پال ملک نے دوٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ موٹی ریجیم انتخابات جیتنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے کریڈیبلٹی اس وقت سرکار کی بہت بہت لوگ ہے ان کے بارے میں یہ ہو گیا کہ چناؤ کے لیے اپنی راجمیتی کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں کہ رام مندر پہ کوئی کولہ پھکوا دیں کچھ اور کر دیں کچھ اس طرح کی کمینل ہٹریٹ پیدا کرنے کی بات کر سکتے ہیں یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ان کے بارے میں آج شرست ہوں کہ ان کو دیش ویس سے مطلب نہیں ہے پاور کسی بھی قیمت پر پاور چاہیے انتناگ مقبوضہ کشمیر میں حالیہ جھڑک جس میں بھارتی فوج کے ایک کرنل ایک میجر اور کئی سپاہیوں کے علاوہ کشمیر کے ڈپٹی اس پی بھی ہلاک ہوئے دراصل فالس پیگ آپریشن کا حصہ ہے گزشتہ کئی ایام سے انتناگ اسلام آباد کے جنگلوں میں جاری بھارت کے جالی آپریشن کے حوالے سے کشمیری رہنماؤں کا کہنا ہے سیاسی مفاد کے لیے کشمیریوں کو اپر نہ صرف اس نے مظالم ڈائیں بلکہ اس طرح کے جو جلی آپریشن کر کے انٹرنیشنل کمیونیوٹی کے آنکھوں میں دھول جونکنے کی وہ کوشش کرتا ہے ہر بار اور یہ انتناگ والا واقعہ بھی بلکل اسی سلسلے کیے کری ہے اگر وہاں کوئی کنفلکٹ ہوتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان اس کو جو فیڈ کر رہے آپ دیکھ لیں لائن اف کنٹرول پر جو فنس لگی ہوئی ہے جو چڑی بھی اندر پار نہیں مار سکتی تو کسی طرح سے پاکستان نے وہاں پر بندے بھیجی پروبنڈا کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف ہم ال ایس ایل او سی کے رہنے والے ہم وہاں کی صورتی حال جانتے ہیں کہ کوئی بندہ پار نہیں جا سکتا بھارت کے اندر مسلمانوں کے اوپر مظالم وہاں پر اقلیتوں کے اوپر مظالم وہاں پر مذہب کے نام پر اقلیتوں کو دبایا جانا اور بالخصوص ریاست جمعو و کشمیر کے اندر جو ہے وہ جالی خوجی اوپریشان اور خوجی مار کے یہ تو بھارتی جنتہ پارٹی کے وہاں پر مسلسل اس کی پلاننگ کا اس کے منصوبے کا حصہ رہا ہے جب بھی دیکھیں انڈیا میں الیکشن آتے ہیں قریب آتے ہیں اور اس قسم کے وہ پری پلان جو ہے وہ کشمیر میں گزہ کشمیر میں وہ کاروائی شروع کر دیتا ہے اپنے لوگوں کو گزہ کے بیچ میں مار کے بلیم پاکستان کے اوپر ڈالتا ہے دوسرے کے اوپر ڈالتا ہے یہ کیا مزاگ ہے بھارت کی ہر گلی اور کوچے سے مسلمانوں کے ساتھ ہندووں کی نفرت کی داستانے ملتی ہیں حیرت ہوتی ہے کہ اس جدید دور میں بھی ایسا کوئی معاشرہ موجود ہے جہاں انسان اور انسانیت کی تزلیل ہو رہی ہے بھارت کے انتہا پسند ہندو ہر حال میں بھارت کو ہندو راشتر بنانے پر تلے ہیں اور یہ جنوبی ایشیا کے امن کے لیے بڑا خطرہ ہیں عالمی برادری کو چاہیے کہ بھارت کی انتہا پسند مدی ریجیم کو فالس فلیگ آپریشن سے روکا جائے تاکہ جنوبی ایشیا میں امن و امان کی صورتحال خراب نہ ہو